قانون ہے کیا؟ بہت ضروری ہے اس گتھی کو سلجھانا سمجھنا ہمیں چاہیے قانون ایک اصول کو کہتے ہیں قانون ایک ذابطے کو کہتے ہیں قانون ایک راستے کو کہتے ہیں قانون ایک طریقہ ہے جس کو اپنا کر دو آدمی دو معاشرہ آپس میں مل جل کر رہ سکتا ہے اپنے حقوق کا فرائش کی ادائیگی کر سکتا ہے اپنے زندگی کو انجوائی کر سکتا ہے اپنے زندگی کی محرومیوں کو ختم کر سکتا ہے قانون فطری قانون یعنی جو اللہ نے فطرت میں ہمیں دیا ہے ایک تو شریعت کا قانون ہے میں شریع قانون شریعت کا قانون شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون کی بات میں کروں گا یہاں میں بات کرتا ہوں قانون فطری قانون اور ریاستی قانون یعنی law of land and law of nature فطرت کا بنائے ہوا جیسے آگ کا قانون کیا ہے آگ کی عادت کیا ہے آگ کی فطرت کیا ہے آگ کا کام کیا ہے جلانے کا آپ یہ قانون بنا چکا ہے فطرت نے قدرت نے کہ آگ کا کام سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کسی کے لیے تھنڈا نہیں ہوا تھنڈے کا مطلب آشائش تھنڈے کا مطلب عبائب ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آرام دے جگہ بن گئی بلکہ کشن سے بھی سادہ آرام دے لیکن آگ کا کام جلانا پانی کا کام بجھانا ہوا کا کام اڑانا لائٹ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کام اندھیرے کو مٹانا تو یہ فطری قانون ہے اب فطری قانون کے اندر انسان نے اب یہ مسلوی لائٹ لگایا ایک سورج کی لائٹ یعنی قدرت کا عطا کردہ لائٹ جس کی ہم آپ بل نہیں دیتے ایک یہ وہ لائٹ ہے اس کو فطری قانون کے تابع سورج چمک رہا ہے آسمان پر اور سب کو ایک جیسا توانائی انرجی روشنی سورج فراہم کر رہا ہے لیکن یہ لائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم یہاں پہ جنبوت میں گاریوں کے جنبوت میں ایک پارک ہے اس کو بولتے ہیں گاریوں کا پارک ہے یہاں ہم گھوم رہے ہیں یہ جو لائٹیں جلی ہوئی ہیں یہ قانون کے تحت مگر اس کی بل تیمنٹ کی جاتی ہے گورنمنٹ پے کر ہمارے ٹیکس کے پیسے سے قانون بہت آسان چیز ہے قانون اگر ٹوٹے ہی یعنی ہم قانون پر نہیں چلتے تو وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہے قانون پر تو وہ بھی چل رہا ہے دیکھیں اگر قانون پر وہ نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے تو وہ چانور ہے چانور جو ہوتے ہیں اس کے زندگی میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے لیکن انسان فطری طور پر قانون پسند ہے فطری طور پر ذابطہ اصول رول ریگولیشن طور طریقہ سلیقہ جو زندگی میں اپنائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قانون اس کے نتیجے میں سلیقے منت زندگی سلیقہ شور زندگی زندگی کامیاب ہوتی ہے دنیا کے جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ ان کے عوام کو معلوم ہے کہ قانون کیا ہے ہمیں بھی معلوم ہے لیکن ہم معلوم ہیں مگر نامعلوم ہیں ہم باخبر ہیں مگر بے خبر ہیں ہم چل رہے ہیں قانون پر لیکن انجانے طریقے سے شعوری طور پر نہیں لا شعوری طور پر لیکن دنیا میں جتنے بھی ترقی آفتہ ملک اور ملک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سب قانون بناتے ہیں عوام کے بھلے کے لیے ویسے قانون بنایا جاتے ہیں گورنمنٹ کو رول کرنے کے لیے شروع میں جب قانون بنا تو وہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بادشاہ قانون بناتا بادشاہت چلانے کے لیے گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیموکریٹک سسٹم بنایا گیا یعنی عوام کی ووٹ عوام کی طاقت عوام کی حکومت اس کو ڈیموکریٹک سسٹم یعنی جمہوری نظام کہتے ہیں حقیقتاً وہ جمہوری نظام ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بھی معلوم ہو کہ یہ شعور کیا ہے عوام کو بھی معلوم ہو ووٹ کیا ہے عوام کو بھی معلوم ہو ان کے حقوق کیا ہے ان کے فرائض کیا ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان ملکوں میں ڈیموکریٹک سسٹم یعنی جمہوری نظام ریاست نظام حکومت چلتی ہے اچھا اب یہاں پہ بات قانون کی کہ قانون ہر شخص کی زندگی میں اپلائی ہوتا ہے کبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قانون پر ہم عمل کر رہے ہیں کبھی وہ دوسروں کو دیکھ کر جب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے ریاست میں خصوصاً جب دیکھا جاتا ہے کہ قانون کو تو گھر کی لونڈی جیب کا جیب کا پیسہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جو قانون سازی کرتے ہیں یا ان لوگوں وہ لوگ قانون کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے جو قانون کو پامال قانون کی اوپر چل کر قانون کو پاؤں کے جوتی بنائے ہوئے ہیں قانون بہت ضروری ہے انسانی فلاح بحبود انسانی ترقی ملک کی ترقی انسان کو جیدے کا حق دیتا ہے قانون حقوق و فرائض میں کے درمیان تیعین کرتا ہے قانون اگر ٹوٹے یعنی کوئی شخص ٹوڑے خواہ وہ طاقتور طبقہ ہو خواہ وہ غریب طبقہ ہو خواہ وہ کرسی والا ہو کوئی وہ زمین والا ہو اگر قانون ٹوڑے گا تو اس کو قانون ایک نظام بناتا ہے کہ جو ٹوڑے گا وہ سزا پائے گا قانون اپنے ملک میں قائم کیجئے اور قانون کو قائم کرنے کا میری نظر میں طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر اپنی نظر رکھنے کے بجائے اپنے عامال پر نظر رکھیں دوسروں کو دوسروں کا حق دیں یہ ہے قانون ہوا کہ میں نے قانون بنایا ہے کہ میں اپنا فرض ادا کروں گا میں نے یہ اصول بنایا ہے کہ میں اپنا حق بعد میں دوسروں کو جو مجھ پر واجب حق ہے میں اس کو ادا کروں گا یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز گوز ٹوگیدھر رائٹس اینڈ رسپانسپلیٹی گوز ٹوگیدھر انسان کی زندگی میں حقوں کا فرائض دونوں ہیں بحشت باپ کے اس کے فرائض ہیں اب پھر وہی جب بحشت اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے فرائض ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان کے بچوں میں اب بچوں کے فرائض ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا خیال لکھیں تو اوک و فرائض کی یہ کوڑی پوری زندگی چل رہی ہوتی ہے کبھی میرا کبھی تیرا کبھی دن کبھی رات مگر سب قانون کے تاوے یہ دنیا کا جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاریاں کھری بھی ہیں ایک قانون کے تحت اگر قانون کے تحت گاریاں نہ چلیں تو ایک دوسرے کو مار پٹ کر کے لوگ چلیں گے پھر ہوگا وہ جو ہمارے تجربوں میں بات آئی ہے کہ جی ہمارے علاقے میں جس کی لاٹھی اس کی بحث جو طاقتور اسی نے قانون کو استعمال کیا اور ان غریب لوگوں کو دبوچ لیا ملک کو غریب کر دیا خود کو امیر کر دیا ملک کو غریب کر دیا اور اپنے خاندان کو امیر کر دیا وہ لاقانونیت کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی لاقانونیت کی یہ ہے کہ عوام کو نہیں معلوم ان کے حقوق اگر واللہ عوام کو معلوم ہو جائیں کہ میرے رائٹس کیا ہے تو ہم کوئی بھی ہمارا حق نہیں مال سکتا مجموعی طور پر یعنی قوم کو معلوم ہو جائے ایک فرد کو نہیں ایسے مجھے معلوم ہے کہ میرا حق کیا ہے میرے قانونی حق کیا ہے میرے فجری حقوق کیا ہے لیکن پھر بھی مجھے نہیں ملیں گے اس لیے کہ قوم نہیں بن پائے ہم جب قانون کی زنجیر سے قانون کی سنہری زنجیر سے ہم آراب بندیں گے تب بھی جا کر ہمارا ملک اور معاشرہ ہم آراب ترقی کر پائیں گے قانون کا احترام کیجئے دعا بھی ایک قانون ہے یعنی دعا ہو والعبادہ عبادہ دعا ایک عبادت ہے آپ دیکھ لیجئے ایک قانون ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں یہ اصول ہم نے بنایا یہ اصول قانون کتابے ہیں کونسے قانون اللہ کا بنائے ہوا قانون کی اپنے عبادت کرنا ہے نماز پڑھنا ہے اللہ نے قانون بنایا اس کو شریعت کہتے ہیں عربی میں وہ شریعہ ہے تو انگریزی میں law ہے تو اردو میں قانون ہے قانون قانون اگر ریاست میں بڑے بڑے لوگ معروح لوگ ترقی آفتہ لوگ پاورفل لوگ پاورفل طفل اگر قانون کو جود اپنے پاؤں کی جودیاں بنایا ہوئے ہیں تو وہ جانے ان کا رب جانے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے چاہئے کہ ہم قانون بنائیں قانون پر عمل کریں قانون پر چلیں اور اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو ترقیب دیں کہ قانون پر عمل کرو قانون پر خود بھی عمل کرو اپنے بچوں کو بھی زور دو کہ بھائی ہم قانون نہیں توڑیں گے میں کبھی پاکستان جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ٹرافک کا قانون جو ہے ٹرافک کا رول جو ہے وہ نہ توڑوں اگر میں خود پاک پر جا رہا ہوں سامنے سے کوئی دوسرا ہمارے بلکل سامنے آ رہا ہے تو ہم نے ایک اصول بنایا کہ میں رستہ دے دوں گا اس کو تو وہ رستہ دے گا مجھ کو ایک نظام بنے گا ایک دوسرے کے ساتھ تابون کرنے کا آپ بھی کوشش کیجئے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ایک نظام اپنے زندگی میں بنائیں اور اس نظام کو قانون کے سنہری بندھن سے بھی باندھیں تب ہی جا کر میں ترقی کروں گا میں ترقی کروں گا تو میرا معاشرہ ترقی کرے گا میں ترقی کروں گا تو میرے لوگ ترقی کریں گی میرا گھر ترقی کرے گا اور قانون کی حکمرانی کے بغیر قانون کی پاسداری کے بغیر قانون پر عمل کیے بغیر نہ میں ترقی کر سکتا ہوں نہ آپ کے رقی کر سکتے ہیں